اسلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کو یہاں پہ آر ٹی اے سرکولر کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے ہر ڈرائیور کو یہ سمجھنا کہ ٹرانسپورٹ آتارٹی کے معیار کے مطابق کیسے کام کیا جائے یہ ایک نوٹس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو انگلیش میں ہے آر ٹی اے وارننگ الارٹ فور کالیٹی ویلیشن Dear driver This is to inform you that some drivers are not following basic taxi rules implemented by آر ٹی اے for all taxi and limousine drivers in the Emirates of Dubai The RTA staff was extremely lenient with drivers over the difficulties due to COVID-19 pandemic but the drivers are still misusing and taking advantage of current situation gradually normalizing day by day It has been officially warned by RTA to improve taxi services and avoid quality violations Otherwise strict disciplinary action will be taken against the offensive drivers which may lead to work permit cancellation oblique termination Below we can see some operational remarks based on RTA official report which has been copied and pasted here for your information Number 1 Non-cleanness of the driver or the vehicle from inside and outside Number 2 Non-adherence to the dress code and to the general appearance Number 3 Driving recklessly or in a way endangers the public life Number 4 Bad conduct Abuse the customer, public or authorities employee Number 5 Claiming incompetent of using the contact devices Abstain from using the attached devices or not giving the receipt of the trip Number 6 Talking to the phone with no headset or using the phone during driving Let's come to the next portion Which is related to COVID-19 safety precautions So adhering to the precautionary measures COVID-19 Number 1 Non-commitment to put on gloves Number 2 Non-commitment to put on face mask Number 3 Lifting more than two passengers in the vehicle Number 4 No sticker with the permitted number of the passengers in the vehicle Number 5 Non-commitment to the social distancing or avoiding groupings Number 6 Non-commitment to the Be inside the vehicle while waiting the customers Your strict adherence would be highly appreciated in this regard Management Arabia taxi LLC i.e.s.m. notice I.e.s.m. notice Karuhano Non-commitment to the آر ٹی اے کا عملہ کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل حالات میں ڈرائیوروں کے ساتھ بے حد نرمی کر رہے تھے لیکن کچھ ڈرائیور موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بدستور خلاف ورزیہ کر رہے ہیں جبکہ اب صورتحال روز بروز معمول پر آ رہی ہے آر ٹی اے کی طرف سے بازابتہ طور پر انتباہ کیا گیا ہے کہ ٹیکسی سرویسز میں بہتری لائے اور مایار کی خلاف ورزیوں سے گریس کرے بصورت دیگر خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی جس کے نتیجے میں ورگ پرمٹ کینسل کر کے نوکری سے برخاص بھی کیا جا سکتا ہے نیچے دیئے گئے ٹیبل میں اردو ٹرانسلیشن موجود ہے جو کوئی بھی ٹیکسی یا لیموزین ڈرائیور کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک ڈرائیور یا گاڑی کا اندر اور بائل سے ساف نہ ہونا نمبر دو یونی فارم اور عام ظاہری حالت کا بہتر نہ ہونا لا پرواہی یا خطرناک طریقے سے گاڑی چلانا جس سے پبلک کو خطرہ ہو نمبر چار کسٹمر سے پبلک سے یا اتارٹی کے کوئی ملازم سے بدسلوکی کرنا نمبر فانچ رابطے کے آلات ڈیوائسز استعمال کرنے سے نائہل ہونا منسلک آلات استعمال کرنے یا ٹرپ کی رسید دینے سے انکار کرنا نمبر چھے بغیر ہیڈ سیٹ کے پون پر بات کرنا یا ڈرائیونگ کے دوران پون استعمال کرنا اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ نائنٹین کے احتیاطی تدابیر بھی ہے جس کا ٹرانسلیشن اردو میں ہے نمبر ایک دستانے پہننا چاہیے نمبر دو چہرے پر ماسک لگانا چاہیے نمبر تین گاڑی میں دو سے زیادہ کسٹمر کو نئی بٹانا نمبر چار گاڑی میں پرمیٹ شدہ نمبر پسنجر کا اسٹکر ہونا چاہیے نمبر پانچ سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹنسنگ برقرار رکھے بیڑ لگانے سے گریس کرے نمبر چھے کسٹمر کے انتظار میں گاڑی کے اندر رہنا چاہیے اس سلسلے میں آپ سے سختی سے عمل پیرا ہونے کی امید ہے اس کے ساتھ ساتھ کسٹمر کمپلینڈز بائی آر ٹی ایس سی آر ایم ڈپارٹمنٹ ایک رپورٹ ہے جو یہاں پہ ہم نے اس کا ڈائیگرام دیا ہوا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آسکے کہ کون کون سے کسٹمر کمپلینڈ ہو رہے ہیں سی آر ایم ڈپارٹمنٹ میں تو جو سب سے ٹاپ پہ ہے ریڈ کلر میں سٹاپ کنڈکٹ سٹاپ کنڈکٹ میں اس میں ڈرائیور حضرات کی طرف سے پسنگر کے ساتھ یا پبلک کے ساتھ یا آر ٹی ای انسپیکٹر کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدتمیزی ہو بدسلو کی ہو بدخلا کی ہو وہ یہاں اس میں کونٹ کیا جاتا ہے جو کہ یہ سب سے ٹاپ پہ ہے یا ڈائیگرام میں بھی آپ اس کا پورشن دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلینڈ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں اور نمبر ٹو پہ ہے ریکلس ڈرائیونگ روڈ پہ غلط یا گندہ ڈرائیونگ کرنا یا خطرناک ڈرائیونگ کرنا جس سے پبلک کو نقصان ہو یا پبلک کو خطرہ ہو اور نمبر تین پہ جو دیا ہوا ہے نیچے وربل اسالٹ وربل اسالٹ گالی گلوج کسٹمر کے ساتھ پبلک کے ساتھ آرٹی انسپیکٹر کے ساتھ سو گالی گلوج یہ تین پورشن آپ لوگ رائٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں جو ریڈ یالو اور براؤن کلر میں ہیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہاں پہ کہ یہ کمپلینڈ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں جو کہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے ڈرائیور کے معمول کے خلاف ہے باقی کمپلینڈ کو بھی کلر سے ہائیلائٹ کیا گیا ہے بلو کلر جیسے اوبجیکشن دکھاتا ہے فیئر ڈسپیوٹ اور روٹ ایکسٹینڈڈ اور چارج کسٹمر کو لانگ روٹ سے لے کے جانا یا زیادہ پیسہ میٹر میں آنا اور لوکیشن کا نالج نہ ہونا لوکیشن کا معلوم نہ ہونا جس کی وجہ سے روٹ ایکسٹینڈ ہو جاتا اور میٹر فیئر انکریز ہو جاتے ہیں اور کلین لینس کے بارے میں جو لائٹ بلو کلر میں دیو ہوا ہے سکائی کلر ہے بروکن جرنی جس میں پسنگر مطمئن نہ ہو اور بیچ راستے میں اکثر اتر جاتا ہے اور کار ایسی ریلیٹڈ کوئی کمپلینڈ ہو کار ایسی گاڑی کے انڈر ٹیمپریچر زیادہ ہو ایسی برابر کام نہ کرتا ہو اور ادرس ادرس میں یہاں پہ کچھ سی آر ایم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق کچھ ریپیٹڈ کمپلینڈ سے آئیے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسٹ فریقونٹ کمپلینڈز درائیور اور ٹاکسی پور کنڈیشن آف کلین لینیس یعنی درائیور اور ٹاکسی آر ٹی سٹینڈرڈ کے مطابق نہ ہونا پور درس کوڈ آب درائیور ان اپروپریاد درسنگ یونیفارم کا صاف نہ ہونا اور یا پراپر وے نہیں پہن بٹن اوپن رکھنا کف کو فولڈ کرنا اور شڑ باہر نکالنا چپل پہن آر ٹی اے کا ورک پرمیٹ چیس پہن ہونا تو یہی سب اس کے اندر آتے ہیں پور درسنگ میں یا این اپروپریاد درسنگ یوسنگ موبائل فون ویداؤ ہینڈ سپری وائل ڈرائیور موبائل فون پہ بات کرنا اور ہینڈ سپری کا استعمال نہ کرنا بغیر ہینڈ سپری کے ہینڈ ہول ڈیوائس یوس کرنا ریکلیس ابلیگ ڈیانجر 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 آدھر 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 خطرناک ڈرائیو کرنا روٹ پہ جو پبلک کے لیے خطرہ ہو دونٹ آفر ای ٹاکسی میٹر وائل ٹاکسی پسینجر میٹر آفر ای کرنا پسینجر اٹھانا پسینجر کو ڈرائیو کرنا بغیر میٹر کی ٹیمپر وائل آدھر ڈیوائیس ٹیمپر ٹیمپر جتنے بھی ڈیوائیس گاڑی میں لگے ہوئے ان کے ساتھ ٹیمپر کرنا بلوک پبلک بست وائل مینٹین ٹیکسی کیو پبلک بست بس ٹیکسی کا لائن یعنی ٹیکسی کیو بنانا اور پبلک بس ٹاپ کے لیے دکت کا ذریعہ بننا وربل ابیوز تو کسٹمر پبلک کولیگ اینڈ آتارٹی ایمپلوئی گالی گلوچ کسٹمر کے ساتھ پبلک کے ساتھ اپنا کولیگ کے ساتھ یا آرٹی ایمپلوئی کے ساتھ پیزیکل ابیوز تو کسٹمر پبلک کولیگ اینڈ آتارٹی ایمپلوئی ہاتفائی کرنا کسٹمر کے ساتھ پبلک کے ساتھ کولیگ کے ساتھ اور یا آر ٹی ایم پلائی کے ساتھ حریسمنٹ حریسمنٹ سے فریس کرنا حریسمنٹ کا مطلب ہے کسٹمر کو چیڑنا کسٹمر کو تارنا وہ حریسمنٹ زبان سے بھی پاسیبل ہے گندی زبان یوز کرنا ہاتھ سے بھی پاسیبل ہے کوئی کسٹمر کو ٹچ کرنا ہاتھ سے اور آنکھ سے بھی پاسیبل ہے سٹیرنگ ایٹ کسٹمر گور گور کے کسٹمر کو گندی نظروں سے دیکھنا تو ان سے پریس کرنا حریسمنٹ میجر ویلیشن میں آتا ہے اس کے اوپر سٹرکڈ ڈیسپنری ایکشن لیا جاتا ہے پاسنجر پک اپ پرام آنا توراس پلیسس جہاں سے پاسنجر آلاوڈ نہیں ہے پک کرنا وہاں سے پاسنجر پک کرنا پاسنجر ریفیوسل پاسنجر ریفیوس کرنا نہیں لینا ٹیکنگ لانگ روٹ لانگ روٹ لینا لمبا راستہ سے لے کے جانا آلاوینگ مور دن پرمیٹڈ نمبر آ پاسنجر ریسنلی جیسے ہمارے ٹاکسی میں دو ہی پاسنجر آلاوڈ ہے لیمٹ سے زیادہ بٹانا یا نارمل سیچویشن میں چار پاسنجر سے زیادہ بٹانا جو کہ انشورنس پولیسی کے اگینسٹ ہوتا ہے اگزٹ پرام مین روڈ ٹو سینڈی وے پک کے روڈ سے کچھے راستے میں جانا اور آبسٹریک ٹرافک مومنٹ ٹرافک مومنٹ کو آبسٹریکٹ کرنا مضاحمت پیدا کرنا وہ آلوڈی سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں جن کی وجہ سے ڈرائیور کو بھی نقصان ہوتا ہے کمپنی کو بھی نقصان ہوتا ہے دونر کا ایمیج خراب ہوتا ہے انہیں نوٹ کر لے اور کرنے سے گریس کر لے اور اپنے کام کو پروپیشنل وے کیا کرے تاکہ آپ کا بھی نام روشن ہو اور آپ کے کمپنی کا بھی اس قسم کے کمپلینٹس کو ایورڈ کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو افلوڈ کی ہوئی ہے ایکسلنٹ ٹاکسی سرویسس وہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں اس میں بہت تفصیل سے ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ موجودہ کمپیٹیٹیو دور میں کس طریقے سے بہترین ٹاکسی سرویسس پراہم کیے جا سکتے ہیں جس کا فائدہ ڈرائیور اور کمپنی دونوں کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہر ٹاکسی اور لیموزین ڈرائیور کو سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ پبلک سرونٹ ہیں ڈیزیگنیٹڈ ٹاکسی ڈیزیگنیٹڈ یونی فارم ہم لوگ روڈ پے اس کے ساتھ چلتے ہیں کسی بھی آدمی کے لیے اس کا فائنڈ آؤٹ کرنا اس کے پیچھے ریفورٹ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ جب ہم یونی پارم میں ہوتے ہیں تو اگر لاکھوں لوگوں میں کڑے ہوتے ہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کونسا کمپنی کا ڈرائیور ہے پرمیٹ ساتھ میں ہوتا ہے پرمیٹ میں پردر ڈیٹیل ہوتے ہیں ڈرائیور کا نام اس کا پرمیٹ نمبر سب ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے اس طریقے سے ہمارا ٹیکسی بھی اگر لاکھوں گاڑیوں میں کڑا ہو جائے پتا چل جاتا ہے ہر آدمی کو کہ یہ کونسا کمپنی کا ٹیکسی ہے کیونکہ ہر ٹیکسی کے اوپر مخصوص کلر مخصوص ٹیکر مخصوص نمبرز لگے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ باہر روڈ کے اوپر کوئی مسٹیک کر لیتے ہیں تو پبلک بھی ہمارا کمپلینٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ مونیٹر کرنے کے لیے آرٹی اے کے انسپیکٹر سے مونیٹر کر رہے ہیں جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں ان کا مونیٹرنگ ان کے پاس ہے وہ لوگ مونیٹر کر رہے ہیں مختلف طریقے سے فیزیکل انسپیکشن بھی ہوتا ہے ٹیکسی اور لیموزین ڈرائیور اور اس کا گاڑی آتارٹی سپیسیفیکیشن اور مایار کے مطابق چیک کرتے رہتے ہیں اور اس کے بنیاد پہ آرٹی اے کے مخصوص محکمہ میں اپنا ریپورٹ کو جمع کرتے رہتے ہیں اور وہی ریپورٹ پھر کنسرنڈ کمپنی جو کنسرنڈ پرانچائس کمپنی ہے ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور مطالقہ ڈرائیور کو بھی پون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے انویسٹیگیشن اپس میں بولایا جاتا ہے اور انویسٹیگیشن کے بعد اس کا کیس کلوس کیا جاتا ہے آرٹی اے انسپیکٹر کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں میسٹری شاپر بھی آبیلیبل ہے میسٹری شاپرز جو کہ پسنجر کی شکل میں ٹاکسی یا لیموزین ڈرائور کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مخصوص قسم کا ایک اپلیکیشن ہوتا ہے موبائل فون میں جس میں کچھ تقریباً فارٹی سکس فارٹی ایٹ کویسٹنز ہوتے ہیں جو اوہرال ٹاکسی سرویسز کو کور کر لیتے ہیں سفر کرنے کے بعد اسی فارمیٹ کو اوفن کر لیتے ہیں اور اسی میں سے ریپورٹ کمپلیٹ کر کے سبمٹ کر لیتے ہیں آرٹی اے کے مخصوص محکمہ میں اور پھر وہی ریپورٹ جیسے وہ اپلیکیشن میں اپلوڈ کر لیتے ہیں کمپنی کے ساتھ بھی وہ ریپورٹ شیئر ہو جاتا ہے ہر کمپنی کو مخصوص ایکسس دیا ہوا ہے ہر کمپنی اپنا مسٹری شاپ اور ریپورٹ خود چیک کر سکتا ہے اور ڈرائیور کے فراہم کردہ سرویسز کو ای ویلیویٹ کیا جا سکتا ہے اگر ڈرائیور نے اچھا سرویس دیا ہوا ہے تو یہاں ہنڈڈ میں سے اس کو مارکس ملتے ہیں جو کہ آر ٹی ایک کے پی آئی میں ہمارا ٹارگٹ ہے نائنٹی پائی پرسنٹ تو جو بھی ڈرائیور نائنٹی پائی پرسنٹ پلس مارکس حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کمپنی سائیڈ سے انسینٹیو ملتا ہے اور اگر ڈرائیور کا پرپومنس ویک ہے کمزور ہے پور ہے تو پھر اس کو کم مارکس مل جاتے ہیں اور اگر وہ نائنٹی فائیو کے نیچے ہوتے ہیں تو پھر ڈرائیور کو کانسل کیا جاتا ہے الارٹ کیا جاتا ہے اور اگر مارکس بہت زیادہ کم ہو تو پھر ڈرائیور کو ٹریننگ دیا جاتا ہے کہ کیسے مارکٹ میں بہترین سرویسز پراہم کیا جا سکتا ہے اور کیسے ہنڈرڈ پرسنٹ مسٹری شاپ پر ریپورٹ حاصل کیا جا سکتا ہے سو گائز اپنا کام کو سمجھے اور پروپیشنل وے اپنا کام کیا کرے اور پھر ہمارے ساتھ مسٹری شاپ پر بیٹے یا ہمارا کمپنی کا آرٹی اے کا کوئی ریپریزنٹیٹو بیٹے یا نارمل کسٹمر بیٹے ہر آدمی آپ کو اچھے مارکس کے ساتھ اپریشیئٹ کرے گا اور آرٹی اے کے پرانچائسی پلیٹ فارم پر مطالق کمپنی اور ڈرائیور کو اپریشیئٹ کیا جائے گا آپ سے ان پر عمل پیرا ہونے کی امید رکھتے ہیں لیٹس کنٹینیو ہیار انگلیش icky ڈرائیور ڈرائیور ٹھیک ہی صورتی لنیا بے سکالی ٹھیک ہی کسی ایسا ہے ٹھیک ہی جیسی ہوتا تو کسی ایسا ہے مجھے ایسا ہم ٹھیک مرد قلیتی ویلیاتی اور کسٹور کمیٹس مجھے کرنے کے لئے دیگرام آسو بھی ایسا کیا کسٹور کمیٹس 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 ایسا کمیٹس کمیٹس کیا کرنے رید کلر یکلر کلر کلر کیا کرنے دیگرش کمیٹس 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 معنی کمیٹس 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 کم نخود کمیٹس Verbal Assault Verbally Abusing Public Customer RTA Employee Etc And the rest Are common complaints That also should be avoided Objection Fair dispute Almost We have discussed there Here Every one of us Must understand the process How these complaints are coming Through which source They are coming One of the sources RTA inspectors They are doing physical inspection For driver And vehicle As per RTA standard And specification If they found Any driver Any vehicle Which is violating RTA quality services May be given warning And fine also If it is a repeated mistake So first time they are giving warning Second time they are giving fine So all Taxi and limousine drivers Must be aware About quality violation Standard And approved specification From authority So guys RTA inspectors They are direct checkers They are directly checking your vehicle Your personal appearance Beside RTA inspectors One more source is available To check taxi and limousine services In the market They are mystery shoppers Mystery shoppers They are detective agents As customers They are sitting with taxi and limousine drivers And they are evaluating the services Being provided to the customer They also reporting Through online portal They have a particular Specific permit over there They have to fill the permit After completing the journey Which can be directly uploaded in the system For transport authority And franchisee company information The concerned franchisee Can download it Immediately As the report is Above 95% The driver is eligible To be appreciated If the report is unsatisfactory Below 95% The driver can be alerted To get 100% score Although If the report is very poor The driver can be suspended Put in training for 3 days Put in training for 3 days To understand him What are the services are required In the market To achieve 100% score So guys It is very clear instruction for all To avoid quality violation And customer complaints Which create negative impact on driver And company In continuation With SAM Taxi Excellence Services Video Had been uploaded Few days ago Which covers All the aspects Which is required for A taxi or limousine driver In the market It's my humble request to all of you Do your job Professionally Avoid quality violation And customer complaint And Be in win-win situation All the time Finally You and your company Will be appreciated By authority For outstanding services In competitive market Thanks for watching this video